اگر آپ نے میرے چینل کیلئے تو سبسکرائب اور اگر آپ نے ایک بیل آئیکن لیٹسٹ اپ ڈیٹس دوستو لڑکیاں کبھی مطمئن نہیں ہوتی یہ پیپر والے دن بھی موٹسائگل کے پیچھے بیٹھ کر کتاب میں جھاگ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی سوال رہ تو نہیں گیا یعنی انہیں کبھی اپنے اوپر یقین نہیں رہتا کمرہ جماعت میں آردھا گھنٹہ پہلے پہنچتی ہیں اور یوں موہی موہ میں بیٹھ کر سوالات دھوراتی ہیں گویا کوئی جن کابو کرنے کے لیے چلہ کاٹ رہی ہوں اور شکی مزاج اس قدر کے دس بارہ بال بال پینس ساتھ لے کر جاتی ہیں اور باری باری سب بال پینس کو چیک کرتی ہیں کہ چل رہے ہیں یا نہیں اور جیسے ہی امتحانی پرچہ ان کے ہاتھ میں آتا ہے تو گردن ایسے جھکا کر بیٹھتی ہیں گویا گردن میں اتفاق سٹیل کا سریعہ ڈل گیا ہو اور فضول انتہا قسم کی کے ایک سوال پر تین تین شیٹس لگا دیتی ہیں اگزامینر بھی جلدی کر کے زیادہ ذہین لڑکی کے قریب نہیں آتا کہ کہیں ایکسٹرا شیٹ ہی نہ مانگ لیں اگر کوئی دوسری لڑکی غلطی سے ان سے پوچھ لے کہ فلان سوال کا جواب تو بتانا تو کہہ دیں گی کہ بہن میں نے بھی نہیں کیا جبکہ محترمہ کو وہی سوال سب سے زیادہ یاد ہوتا ہے اور امتحانات میں 95.6% نمبر لینے کے بعد بھی ناشکریوں کی طرح روتی ہیں کہ میرے 99.9% نمبر کیوں نہیں آئے لو دس سو اور اسی چکر میں تین دن تک کھانا نہیں کھاتی یعنی کہ تین دن تک ان کی بھوک ہڑتال چلتی رہتی ہے اور دوسری طرف ہمارے لڑکے ماشاءاللہ چسم بدور شاکر قلب کنات پسندی کی آلہ مثالیں امتحانات سے قبل آخری رات بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھے فلمیں دیکھ کر دوستی کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں اور صبح صبح اہم اہم سوالات پر نظر دوڑا کر پیپر دینے کے لیے نکل پڑتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی ذہانت پر مکمل یقین ہوتا ہے اور کمرہ امتحانات میں تو پندرہ منٹ یہ سوچ کر لیٹ پہنچتے ہیں کہ کون اگزامینر کے فضول لیکچر کو سنے اور کنات پسند سابر اس قدر کے گھر سے صرف ایک ہی بالپن لے کر جاتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ پورے امتحانات میں یہی ختم ہو جائے تو بڑی بات ہے جبکہ امداد باہمی یعنی ہیلپ کرنے کے اس قدر قائل کے گھر سے ہیڈنگز کے لیے مارک اور اسکیلز ہرگز نہیں لے کر جاتے کہ کون اضافی بوجھ لادے پھرے آزو بازو والے سے مانگ کر گزارہ کر لیں گے اور مدد اور احسار کا جذبہ اس قدر کے اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی اس سوال کا جواب تو بتانا تو انہیں جواب آتا ہو یا نہ آتا ہو سامنے والے کی مدد ضرور کرتے ہیں اور اپنے پاس سے جواب گھڑ کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مجھے تو جواب یہ لگتا ہے آگے تیری قسمت اور کفائے شعاری میں لا جواب کے قومی وسائل کا بے دریغ استعمال ترک کرتے ہوئے دوبارہ شیٹ نہیں مانگتے اور ایک ہی شیٹ پر پورا پرچہ حل کر کے آتے ہیں ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ پورے امتحانات کے سوالات جو ہے وہ ایک ہی شیٹ پر حل کر دیں اور شاکر کرب اور شکر گزار اس قدر کے امتحانات میں 33% نمبر سے پاس ہو کر بھی پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کرتے پھرتے ہیں جبکہ خوشی کے مارے چھاتی چوڑی ہو جانے کی وجہ سے ان کے پرانے کپڑے ان کو فٹ نہیں آتے تو یہ تھی ہمارے لڑکے جو ہمیشہ ہی ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور یہ تھی لڑکیاں جو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتی سوائے شادی حال کے موسیقی